ازرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری جنگ میں آپ چوبیس سے اٹھالیت گھنٹوں کے اندر ایک بڑا بریک تھرھو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ ازرائیل جو ہے یہ فلسطینیوں کے کوئی تین سو پریزنرز رہا کرنے پر ریڈی ہو گیا ہے تین سو پریزنرز اور ادھر سے جو ہماس والے ہیں وہ بھی ازرائیل کے پچاس سے ساٹھ تقریبا جو پریزنرز ہیں وہ رہا کرنے پر راضی ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کوئی پانچ دن کی جنگ بندی اور تین سو ٹرک جو ہیں ایڈ کے وہ بھی رفا کی کروسنگ سے اندر آنے کا یعنی وہ بھی معاہدہ ہونے والا ہے وہ بھی ڈیل تقریبا فائنل ہونے والی ہے اسی پریزنرز ویپ ڈیل کے ساتھ اب یہ یقینی طور پر ایک اچھی بیجننگ ہے میرے خیال سے اور اس میں قطر نے بڑا امپورٹن رول پلے کیا ہے اس ڈیل کو کروانے کے حوالے سے یہ یاد رکھئے کہ ٹو تھرٹین نائن ازریلی پریزنرز جو ہیں وہ ہماس والوں کے پاس ہیں ٹو تھرٹین نائن میں سے پچاس سے ساٹھ جو پریزنرز ہیں وہ ریلیز ہوں گے اور باقی کی جو نیگوزیشنز ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی اب ہیمنیٹیرین ٹروس جو پانچ دنوں کا ہو رہا ہے یہ آگے کتنا کنٹینیو رہے گا اس پر فیلال کہا نہیں جا سکتا پانچ دن کا دور آئے ہیں پانچ دن کے بعد کیا ہوگا لیکن امید کی جا سکتی ہے کیونکہ ریشنز اور چائنیز بھی بڑی جو فورسز ہیں یہ بھی اس سے مدے کے اندر کوت پڑے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پانچ دنوں کے بعد بھی جنگ بندی کنٹینیو رہے گی سب سے پہلے اسماعیل ہانیا جو کہ پولیٹیکل چیف ہے ہماس کے انہوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا کہ بہت قریب پہنچ چکے ہیں اس ڈیل کے اور اس کے بعد ازریلی جو سورسز ہیں انہوں نے بھی کنفرم کیا کہ ہاں یہ بات ہو رہی ہے اچھا یہ امپورٹنڈ ایسا والے سے بھی ہے کہ ابھی تک اس طرح کے کلیمز تو امریکنز بھی کرتے رہے اور یہ بھی کرتے رہے ازریلیز بھی لیکن ہماس والے اس کو ڈینائے کرتے تھے یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ سمتنگ is happening اور ٹاکس جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ٹائمز آف ازریل نے ریپورٹ کیا کہ ہماس چیف حانیہ claims truce close as the prisoner exchange said nearly settled پالیسٹینین سورسز سے 50 to 100 سیویلین ہوسٹیجز would be relieved in exchange for 300 جیلد پالیسٹینینز 5 days ceasefire and entry of 300 aid trucks to ghazza strip اور رائٹرز بھی اس پہ لکھ رہا ہے کہ ہماس چیف says the truce deal with the Israel is close اچھا اس سے پہلے اسماعیل حانیہ نے پالیسٹینین اسلامی جہاد کے جو لیڈر ہیں زید نچالا ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ان کے ساتھ ان کی باتچیت ہوئی اور اس پہ انہوں نے یہ negotiations اور جنگ کے حوالے سے بھی گفتگو کی کیونکہ دونوں اتحادی ہیں نا وہاں پہ اسلامی جہاد اور حماس دونوں آلائیز ہیں غazہ کے اندر تو یہ دونوں اس وقت یوں سمجھیں کہ مل کے وہاں پر کاروائییں کر رہے ہیں اور ہوسٹیجز بھی جو ہیں وہ دونوں کے پاس ہیں صرف حماس کے پاس ہوسٹیجز نہیں ہیں کچھ ہوسٹیجز اسلامی جہاد والوں کے پاس بھی ہیں اچھا مینوائل اسرائیل سے بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو نوہ میوزک فیسٹیول چل رہا تھا سات اکٹیوبر کو جس کے اوپر حملہ ہو گیا تھا اور کوئی تین سو ساٹھ سے زیادہ اسرائیلی اس میں مارے گئے تھے تو اس کے لیے اسرائیلی میڈیا کا حوالہ دے کر میں نے آپ کو بتایا تھا ہارڈ جو ان کا میڈیا اٹھ لیٹ ہے اس نے انویسٹیگیٹیو ریپورٹ پبلش کی اس میں بتایا گیا کہ اسرائیلی ہیلیکوپٹروں کی فائرنگ میں یہ اتنا جانی نقصان ہوا زیادہ حماس والوں نے نہیں اسرائیل والوں نے فائر کھولے تھے اس پہ ہمارے جو بندے تھے وہ مارے گئے تھے آج جیٹ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی کچھ عجیب سی خبر لگائی ہے غزہ کے اندر سے وہ کہہ رہے ہیں غزہ میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں بھی ہمارے جو فوجی ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے فوجی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں وہاں پہ غزہ کے اندر تو یہ ہو کیا رہا ہے اسرائیل کی فوج کے اندر سوچنے والی بات ہے کہ ادھر وہ اپنے ہی بندوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اسرائیل کے اندر اور یہاں غزہ میں آئے ہیں یہ ہمیں سے لڑنے کے لیے لیکن ایک دوسرے سے لڑنے ہیں ٹائمز آف ایڈریل کہتا ہے کہ سیوریل آئی ڈی ایف ڈیس ان غزہ گراؤنڈ آفینسیو ور دی ریزلٹ آف فرینڈلی فائر ایک دوسرے کے اوپر ایسے ہی بس انہوں نے گولیاں چلیں اور مارے گئے اس کے اندر بہت سارے سیوریل وہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی دو چار کی بات نہیں ہو رہی بہت سارے ان کے فوجی ایسے ہی مارے گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ 66 ہمارے جو بندے ہیں وہ مارے گئے ہیں اب تک اس گراؤنڈ آفینسیو جب سے شروع ہوا ہے جب سے اندر گسے ہیں تو 66 فوجی ہمارے مارے گئے ہیں ابو عبیدہ کل آیا تھا ہماس کا جو سپوکس پرسن ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیٹا بتاتے ہیں یہ غلط ڈیٹا بتاتے ہیں ہمارے جو فوجی ہیں اور وہ کہتا ہے ہم ویڈیو میں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں جو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے فوجیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور سامنے سے یہ جو کلیم کر رہے ہوتے ہیں وہ کم ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ چھپا رہیں گے جو ان کے بندے آف ہوتے ہیں تو یہ کم کر کے بتاتے ہیں لیکن اسرائیل کا اوفیشل نیریٹیب اگر آپ دیکھیں تو ٹائمز آب اسرائیل کہتا ہے کہ 66 سولجرز ہیو بین کلدی غزہ سنس دی سٹارڈ آف دی گراؤنڈ ان کریین تو یہ انٹریسٹنگ خبر ہے کہ ان کے اپنے فوجی جو ہیں غزہ کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ انہی کے فوجیوں کی فائرنگ میں ان کے اپنے بندے جو ہے وہ آف ہو رہے ہیں اب یہ یا یہ کوئی دوسرا مسئلہ ہے خدا جانے کیا مسئلہ ہے ویسے یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ زیادہ تر جو بندے انہوں نے غزہ کے اندر گھسائے ہیں وہ ریگولر فوجی نہیں ہے ریزر ویسٹ ہے اور ریزر ویسٹ ان کے جو ہوتے ہیں ڈھائی سال کی ٹریننگ کرتے ہیں زیادہ تر ان کی جو ہوتی ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر ہوتی ہے یعنی ویسٹ بینک کی جو ٹیوریٹری ویسٹ بینک کو ڈیوائیڈ کیا ہوئے ہیں ازرائیل کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ایریا بھی وہ ہوتی ہے جس میں پیلسٹین این اتھارٹی محمود عباس والی اور ازرائیل مل کے حکومت کر رہے ہوتے ہیں سیکیوریٹی دونوں مل کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایریا سی وہ وال علاقے ہوتے ہیں جہاں پر پیلسٹین این اتھارٹی کی کوئی انوالمنٹ نہیں ہوتی ازرائیل وہاں پر اس کی سیکیوریٹی دیکھ رہا ہوتا ہے تو ان کے جو ریزر ویسٹ ہوتے ہیں موسٹلی ان کی ڈیوٹیز لگتی ہیں وہاں پہ ویسٹ بینک کے اندر اور ان کی ڈیوٹی کے اندر پھر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر آپ کو سوشل میڈیا پر یہ سینز نظر آتے ہیں کہ وہ جو ڈوم آف دا راک ہے ادھر مسجد الکسا کے پاس کبھی کوئی بھگدر مچ جاتی ہے وائلنٹ کلیشز ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی پولیس کے جیسی ان کی تربیت ہوتی ہے ریزروسٹوں کی دھائی سال یہ پولیس والا کام کر رہے ہوتے ہیں پروپر آرمی نہیں ہے تو میرے خیال سے یہ جو جانی نقصان اسرائیل کا اپنا میڈیا کہہ رہا ہے کہ ہمارے بندے اپنے آپ کو دھپڑ دوست کرنے ہیں اپنے یہ فوجیوں کو دھپڑ دوست کرنے ہیں تو آئی ٹھنک اس کے پیچھے یہ ریزن ہو سکتا ہے لیک آف ٹریننگ پروپر فوجی ٹریننگ ان کوئی ہوتی نہیں ہے اچھا بھی تو چونکہ جنگ کا فوج ہے نا دھند ہوتی ہے نا جنگ کی جو دھند ہوتی ہے اس دھند کے اندر کچھ کلیر زیادہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جب دھند سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں پھر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں میرے خیال سے اس جنگ کے اندر بھی اسرائیل کے بہت ساری جو مزید ویکنسز ہیں وہ سامنے آئیں گی جیسے ہی یہ سیٹل ڈاؤن ہوگی اور چیزیں کول ڈاؤن ہوں گے اور معاملات سیس فائر کی طرف بڑھیں گے تو مزید جو نا اہلی جو ہے اسرائیلی فوج کی وہ میرے خیال سے سامنے آئے گی ایک چیز تو سرٹن امترو اس جنگ سے پہلے ایک بڑا بھرم تھا یہ جو مساد ہے اسرائیل کی اس کا بڑا بھرم تھا دنیا کے اندر ان کا نام تھا مطلب ایک محاورہ مشہور تھا کہ آسمان میں اگر پرندہ کوئی اڑھ رہا ہونا تو مساد والے اس کے پر گن لیتے ہیں کہ کتنے پر ہیں اس کے اسی طرح سے شنبیت کا بڑا نام تھا اسی طرح سے اسرائیلی فورسز کا بڑا نام تھا اسرائیلی ٹیکنالوجی کا بڑا نام تھا یہ ساری چیزیں دھپڑ دوس ہوئی ہیں اس جنگ کے نتیجے میں کیونکہ حملہ ایک ایسی جگہ سے ہوا جو کہ چاروں طرف سے اسرائیلی فورسز کے اپنے کنٹرول کے اندر تھی اس کی ائر لینڈ اور سی جو تھی غزہ کی اسرائیل کے اپنے کنٹرول میں تھی تو اسرائیلی جو ٹیکنالوجی ہیں سرویلیانس ایکیپمنٹس ان کے جو ہوتے ہیں دنیا اس پر کس طریقے سے اب بلیو کرے گی کیسے بھروسہ کرے گی اگر وہ اپنی ہی تیریٹری کو نہیں بچا سکے ان ایکیپمنٹس سے تو دوسرے ملک کیسے لیں گے ان کی تو مارکیٹ ویلیو یقینی طور پر ڈاؤن رہے گی اور شاید اسرائیل کو دوبارہ سے ٹرسٹ بیلڈ کرنے میں بہت عرصہ لگ جائے آخر میں آپ کو یہ اطلاع بتا دوں کہ چھے بلین تقریباً جو ہے اسرائیل کا مہینے کا خرچہ لگ رہا ہے اس جنگ کے اندر چھے بلین چھے کلز ان کی جو اپنی کرنسی ہے وہ چھے بلین اچھا اگر اس کو آپ ڈالر میں کنورٹ کریں تو تقریباً ڈائی بلین ڈالرز مہینے کے اندر ان کے لگ چکے ہیں اور یہ جو خرچہ ہے یہ حتمی نہیں ہے اس کے اندر ابھی بہت سارے جو اسٹی میٹس ہیں وہ ایڈ ہونے ہیں تو انیشیل انہوں نے اسٹی میٹس جاری کیے ہوئے کہ ٹو پوائنٹ فائی بلین ڈالرز ہمارے لگ چکے ہیں اس جنگ کے اندر اور ادھر سے جو چودہ ارب ڈالر امریکہ سے آنے تھے وہ ہولڈ ہو گئے ہیں وہاں پہ وہی ایڈمنسٹریٹیو ایشو وہاں پر اگین ہو گیا ہے وہ ابھی تک ایڈ ان کو نہیں ملی چھے ارب ڈالر اسرائیل کی جو بینک ہے سینٹرل بینک اس نے لون شون لیا چھے ارب ڈالر کا لون انہوں نے لیا چودہ ارب امریکہ کی ویٹ کر رہے ہیں کہ وہاں سے آئیں گے تو بیس ارب ڈالر تقریباً یہ ہو گئے بہت سارا پیسہ ازرائیل جو ہے وہ امرجنسی میں اپنے پاس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اگر جنگ مزید چلتی ہے تو ان کے پاس سفیشنٹ کوئنٹیٹی میں فائننسز آویلبل ہو